کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے کبھی چوم لیا کبھی نہیں چوما کبھی بہلا دیا مجھ کو کبھی سرمستیاں دے دی میرے ساکھی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی تُسی پیو دادیاں اتنا چاچا کے تھم تھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول اللہ ملا چھڑو ہر چیز نے ایک حد دونی ہے بزرگا نہ عدب کرو لیکن اس مقام تے بھی تنا کھڑو کہ مشرقوں ہیں جو تُسی کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے کوئی دعفع المشکلات پہ مننا ہے تیو بچارہ عدو چاہ کے جتی آنا ہے میں نے کوئی نکلر نہیں ہونا حکم نہیں میں تیڑی بوت پانے چھوڑا ہے ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے پیچنے نیا تیو تسی یہ گلانسا نہ کرو لگ بھئے پڑونا مولونا عمد رضا خان بریلوی نے ملفوزات کیا انہاں نہیں اتا کی کہا انہاں قبر چملہ منع کیتا ہے کیا سنی اس پر چلتے ہیں جڑی یہ مٹھی مٹھی سبحان اللہ تے باری کوری ہاؤ ہاؤ بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن کم از کم دیوبندی ہوگا بھی یہی حال ہے ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے مولوی صاحب آدھیں آہنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے کوئی ہوئے اے سارا کوئی کوکڑ شکڑ پکا ہے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں حضور کی سندت ہے ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید و لمبیہ نو شرماتے تھے کوئی شربت ہو ارے بھائی کوئی حلوہ ہو کوئی میری چیز ہو یہ کوئی ایسے احتمال ہی نہیں دیا گیا اللہ اکبر یہ کشی دعوت ہے کہ اس میں کوئی احتمال ہی نہیں ہم تو بریلوی ہیں جو بمدی بھی کہتے ہیں یار میں اس علوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں اب کھا لے تو ہوتا کرو کوئی ایسی بات نہیں حلوہ ایسی چیز ہے لیکن اتنا تو تم کہتے ہو یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو رات کو نوافر پڑتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا کھڑے ہو کر زحم ہو جاتے تھے یہ بھی تو سنت ہے پلیٹ صاف کرنی سنت ہے تکھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح دے کرنا یہ بھی حضور دی سنت ہے مٹھیاں مٹھیاں سنتا بڑے افسوس دی گال لے اس واسطے گال نہ کرو غور کرو تے صدر صاحب نے جب بلایا مشایخ نو شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے ہیں نال بھائی جی سارے ہاں پورا کار چھوڑنے نہیں بہت بھائی جی مہا شاید عجیب میں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو گھری ہوئی ہے تواف تماش بینوں میں تماشہ بینوں تے کنجری وچ بیٹھی ہی ہے اے اے سیاست اجد دور دی سمجھ آئی مامی آکھا نے تو بھی وزیر بانا میں آکھا بس مہربانی میں نہ وزیر بانا سمجھ آئی نا اسی بویا مرضی نال کھولنے آ وزیر بار بیٹھے رہنے برسریر دل شاہم شوکت گدائی نس گرد کوئے ما شکم رتبہ رسائی نس اسی اپنے دل دے تخت اتے بادشاہم جسل مرضی یہ اٹھنے ہیں جسل مرضی یہ ملنے ہیں تو وزیر وزیر کے ڈیگالی میں کہنے نہیں تو سی دس ہو کہ اتنے جڑے لوگاں تو ساتھ جمع کیتے ہیں انہوں نے پوچھے ہیں کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تو سی اختلاف تم اٹھاؤ جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہیں جو اب تک مسئلے بیان کی ہیں اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وقالت اور ترجمانی نہیں کئی بلکہ ان مقاصدِ آلیہ کو بیان کیا جو میرا میرے متعلیہ کا نتیجہ ہے اور حضور سید الانبیاء صل اللہ علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے سمجھائی؟ اے سننی کے کسی ہیں دے سم اے تچندہ نہیں دینے اے تچندہ نہیں دینے مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے سننی جڑے تچندہ نہیں دینے پر اگے کے کروں اگے بھی لٹکے کھاویرنے سارے پاسے مصیبت آئیے ایسی کسا کسا روما پمبا کجانے کجانے ہم تن ہما داغ داغ شد کتھے کتھے رو رسا رکھا سارا جسہ ہی زخمی ہویا ہے دے وہ مصیبتی آسے تکرے تے لگنے سمجھائی تے میں انشاءاللہ اے ماں اب باہر گیاں تے ماں لوگاں پیسے دیتے میں کچھ جامعہ دار العلوم تو کچھ مصیبت رہی ترہ چار سال کوئی جگہ بھی آپڑی متعین نہ ہوئی اور انشاءاللہ میں شروع کر رہے ہیں تے لوگاں آنکھا جناب پیسے کھا گیا ہے میں لندن نے تقریر کیتی تو میں سارے لوگ بیٹھے میں کوہ تُسا نہ دیتا ہے کھانے پہ یہاں سی تُسی لندن آرہے ہو تو ضروری تنی نہ لندن نے جڑے بندے ہوں انسان ہوا ہی ہونے لندن نے کھوتے نہیں رہنے جڑا پاکستان تو کھوتا ہوتے چلا ونجھے مڑ کے انسان بڑھے مڑھے وہ کھوتا ہی رہنا ہے تو مڑ کے بھی آوے برطانیہ نہ کھوتا ہوسی بس اتنی گالے آپنا وطن آپنا نے ہونے کے تین میں فلانے دار نکل گئی ہے زنانی میں نے فلانے نال فٹ ہوئی ہے او مو فٹ ہو رونے کے ہونے اپنا کار جے چھوڑا رہے وطن جے جے پیڑا چنگایا اپنا وطن تے آیا ہون رونے ہوتی یہاں پیڑا اکھے تویز دے ہو جی ایک پندرہ سو رہ تویز ہے اسانے بڑے بڑے تویزی چکر جو جماعہ پیر اتھے کٹھا ہویا ہے جو علمہ کستلانی اتھے بے جبے کبے پائے ہندو عامی تویز بے دینے مشرق عامی آیتان لکھ کے دینے پہنے 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 پندرہ پندرہ سو میں کہاں یا اللہ میں ہیچ چلان چھوڑتے دو چار لکھ پونڈ بینے بھی کرا چھوڑتے سمجھائی؟ ہندو عام لکھ کے جناب ہندو عام اور اس نے بڑے پکے مسلمان میں نانا کے نام سمجھائے انہا پتن تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جنا کہ اے فلانے جگہ ایک آمنی ہونا پہا لوگاں لٹ کے کھا گئے تے ہون تسی دس ہو کہ ملک چھوڑے آنے علم ہے رنج ہے غم ہے میہن ہے مگر اپنا وطن اپنا وطن ہے ہون رونے کے ہے مسئیبت نہیں پچھو بند کے برطانی آلیا گلوں ہے جی کوئی ناپتر تنپتی کوئی آنکھیں بے کھج نہیں اپنے اپنے مو کی تینے شتر بے مہار کہ ہون پٹو رو مکھے ہون میں ایسی کیا سی میں کہے تویی سید کخ نہیں کر سکنے میں لکھ کے دینا انجھ دے اوپے اکھلار کے سارے ہاں پیسے اے جی اس واسطے میں ارز کر رہے ہاں کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت وقت یہ سن لے کام کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تاون اس شرط پر کریں گے اور میں قبض کا مہوان صدر میں اس لیے گیا تھا میں مشایخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھے